پردیس کے اندر حالی کے اندر نکائے چناؤں ہوئے ہیں اور نکائے چناؤں میں بہجن سماج پارٹی کو سارنپور اور آگرہ دو ایسی سیٹے تھی جہاں پر بی ایس پی کی دوسرے نمبر پر رہی بہجن سماج پارٹی ان دوسرے نمبر پر رہی سیٹوں پر کافی میتوا فون مضبوطی سے دکھائی دی سارنپور میں تو بی ایس پی کیول مادر آٹھ اجزار ووٹوں سے ہاری یہاں پر سماج جوادی پارٹی کو بائیس اجزار کے آس پاس ووٹ ملے تھے کل ملا کر بات یہ ہے کہ سارنپور کی ہار تو بی ایس پی کو کافی زیادہ چھو بھی ہے اور آگرہ کے اندر بھی بہجن سماج پارٹی صوبہ سے لگاتار آگے چل رہی تھی لیکن دو فیر کے بعد پاسہ پلٹ گیا اور چناؤں نتیجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی آج اتر پردیش کی راجدانی لکنوں میں بہجن سب آج پارٹی کی ادھک شماج پارٹی جنے اپنے پارٹی کاریاں لے کہ اندر بیٹھک آئیو جت کی بیٹھک میں وہ اتر پردیش میں ہوئے نکاح چناؤں کی سمکسہ کر رہی تھی سمکسہ بیٹھک میں بی ایس پی ادھک شماج پارٹی جنے ساپ طریقے سے اپنے جو نیتہ پتادی کر رہی ہے ان کو آوشک نردیش دیئے اور ساتھ ہی بی ایس پی ادھک شماج پارٹی جنے کہا کہ دو جار چوئیس کی تیاریوں میں ابھی سے جڑ جائے کیونکہ ہمیں سرکار سے اور سرکاری مسینری سے دونوں سے لڑنا ہے ایسے ہمیں دو جار چوئیس کی تیاری ہیں ابھی سے سرو کر دی جائے لیکن اسی بیٹھ سارنپور اور آگرہ کو لے کر بہجن سب آج پارٹی کی ادھک شماج پارٹی جنے خاص طور سے باتیں گئی انہوں نے کہا کہ نکاحش رہوں میں ہار کا جو معاملہ رہا اس میں کئی سارے کارن تھے سب سے بڑا کارن تو آپ سے گھٹو باجی رہا لیکن سرکاری مسینری اور ایوی ایم کے دم پر بھی ہم لوگوں کو ہرانے کی کوشش کی گئی سارنپور اور آگرہ کو لے کر تو خاص طور سے انہوں نے لکھا کہ سارنپور اور آگرہ کی جس طرقے سے بہجن سب آج پارٹی کو ہرائے گیا تھا وہ سرکاری شڑی انتر تھا انہوں نے کہا کہ آگرہ اور سارنپور میں سرکاری شڑی انتر کے تحت بہجن سمات پارٹی کو ہرائے تھا جسے کسی بھی طریقے سے شہی نہیں مانا جا سکتا پل ملا کر بات کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہجن سمات پارٹی کی طرف سے اتر پردیش میں ہونے والے نکاح چناؤں کے اندر جو آگرہ کے اندر جو ہار ہوئی تھی سارنپور میں جو ہار ہوئی تھی اس کو لے کر بی ایس پی نے صاحب طریقے سے قرار دیا ہے بی ایس پی کے پرتی شرکاری شڑی انتر ہوا ساتھ ہی جو ویرودی پارٹیاں ہیں ان کے دوارہ شڑی انتر کر کے ہر آیا گیا وہیں بی ایس پی کے نیتا بھی لگاتار شارنپور کو لے کر کہہ رہے تھے کہ اکھلیش یادو دو دو بار وہاں پہ چلے گئے اس کے چلتے بہجن سمات پارٹی آٹھ ہزار ووٹوں سے آری جبکہ اکھلیش یادو کے دو بوٹ ہی وہ بیس ہزار بائیس ہزار تھے تو آپ کیا کس معاملے میں سوچتے ہیں وہ کمیٹ کر کے جورو بتائیں ملیں کشن اپ ڈیٹوں کی ساتھ اب تک آپ چلیتے ودا لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور شیئر کرنا بھی